موزز سامعین خداون یسو مسی ناصری کے نام سے آج پھر خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام خدا کی آواز پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے تحت ہم دورانے ہفتہ منڈے تو سیچڑے رسولوں کے عامال کی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں لیکن سندے کو میرا ایک مختلف میسج ہوتا ہے جس کا دورانیہ بھی ذرا طویل ہوتا ہے اور موضوع بھی مختلف ہوتا ہے امید ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے بھی خوب برکت پا رہے ہوں گے آج پھر سے میں آپ کو رسولوں کے عامال دو باب اور اس کی بیالیس آیت پر لیے چلتا ہوں اور اس بیالیس آیت میں مسیحی ایمان کی چار فانڈیشنز یا بنیادیں ہیں ان کا ہر ایک مسیحی کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری عوامل ہیں یہ چاروں ان میں سے ایک تعلیم پانا ہے جو ابتدائی مسیحی نومرید کرتے رہے رسولوں سے تعلیم پاتے رہے ہم بات کر چکے ہیں دوسری بات یہ کہ ابتدائی مسیحی ایماندار ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے رہے اس کے ذریعہ سے بھی روحانی ترقی ہوتی ہے دوسروں کے تجربات کو جاننے کے ذریعہ سے تیسری بات جس پر ہم نے کل سیکھا روٹی توڑنے سے متعلق محبت کی زیافت اور اشائرہ بانی کے تعلق سے اور آج چوتھی بات پر ہم گور کریں گے اور وہ ہے دعا کرنا اور آپ جانتے ہیں یہ چاروں باتیں اس آیت میں تحریر ہیں کیوں نہ میں یہ آیت پھر سے آپ کے لئے تلاوت کر دوں ان نئے ایمانداروں کے بارے میں جو مسیح میں شامل ہو رہے تھے کلیسیہ میں شامل ہو رہے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے دعا کرنے میں مشغول رہے آج اس آخری اور چوتھے پائنٹ پر جو مسیحی ایمان کی بنیاد ہے میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا اور خداون مجھے اور آپ کو برکت دے گا یاد کیجئے میں دو باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو لفظ دعا کے معنی خدا سے باتیں کرنا ہے مانگنا نہیں ہے خدا نے ہمیں بھکاری نہیں بنایا بعض اوقات لوگ مانگتے رہتے مانگتے رہتے مانگتے رہتے ہیں اور شکر گزاری ان کی زبان پر نہیں ہوتی تو جاننا ہے کہ دعا کے معنی خدا سے باتیں کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں امین؟ اب ہمارا خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ دعا ہے دوسری بات جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام وہ باتیں ہیں جو خدا ہم سے کرتا ہے امین؟ تو کلام جب پڑھتے ہیں تو خدا اپنے مقدس کلام کے ذریعہ مجھ سے اور آپ سے باتیں کرتا ہے ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں دعا کے ذریعہ سے خدا ہم سے بات کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعہ سے ان دونوں باتوں کو ذہن نشین کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے کوئی بات کرے خدا مجھ سے بولے مجھ پر اپنی مرضی ظاہر کرے تو پھر اس کے کلام میں اس کی مرضی آرڑی موجود ہے تو بہتر ہوگا کہ اس کے مقدس کلام کا مطالعہ کیا جائے سٹیڈی کی جائے اور جانا جائے کہ اصل میں خدا کی آواز کیسے سنی جاتی ہے دعا کے ذریعہ ہم خدا باپ سے بات کرتے ہیں کیا آپ کے بچے ہیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بھائی آپ سے اور بہن آپ سے میرے بھی بچے ہیں لیکن پتا ہے کیا ہوتا ہے اگر میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے ہر روز ٹون 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 کرتی رہتی ہے باتیں کرتی رہتی ہے لیکن میرا بیٹا چونکہ لڑکا ہے وہ بھی مجھ سے بات کرتا ہے بس ٹو دا پائنٹ ایک دو باتیں کرے گا زیادہ باتیں نہیں کرے گا اور مجھے پتا ہے اس کی نیچر کا اس کی فطرت کا یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ اپنی نیچر اور اپنی فطرت کے مطابق چھوٹی سی ٹو دا پائنٹ بات کی اور پھر گیا اور اگر ایک کا دن مصروفیات کے سبب سے وہ مجھ سے بات نہ کر سکے تو میں باپ ہوں اور میں سوچتا ہوں پتہ نہیں آج میرے بیٹے نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی اگر دوسرے دن بھی نہ ہو تو میں اور زیادہ ٹین سو جاتا ہوں اور میں اس تجربے سے یہ سیکھ رہا تھا کہ اگر میں جسمانی باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے اور ڈیلی کرے کئی بار کرے تو پھر خدا باپ ہم سے کتنی زیادہ توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اس سے ڈیلی بات کریں اور اس سے بات کرنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ دعا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور دوسری باپ میرا بیٹا میری بیٹی بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں ہاں اور پھر میں ان سے بات کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے خدا باپ بھی یہی چاہتا ہے اس کی یہ دلی تمنا ہے کہ وہ ہم سے بات کرے اور لیکن کیسے پتا چلے گا اگر ہم اس کے کلام کو کھولتے ہی نہیں کلام کو پڑتے ہی نہیں کلام کو سنتے ہی نہیں بائبل مقدس صرف علماری میں پڑھی ہوئی ہے اس پر ڈسٹ پڑھ رہی ہے کبھی جھاڑا نہیں ہے چرچ لے کر نہیں گئے چرچ جاتے ہی نہیں صرف بس ٹی وی دیکھتے ہیں فلان ٹیلی ویجن فلان چینل فلان چینل فلان چینل انجتے گال نہیں بنے گی نا ہم بندوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ جی فلان گھرا آئے گا تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کرے گا کئی لوگ مجھے کہتے ہیں وہ جی میں نے یہ خواب دیکھا اور بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے کئی لوگ مجھے یہ دور دور سے پاکستان کے ہر شہر سے لوگ فون کرتے اور میسج کرتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کریں اور خدا سے پوچھیں کہ وہ میرے بارے میں آپ کو کیا بتاتا ہے ارے بھائی میں آپ کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں گا آپ اپنے مقامی پاسٹر سے پوچھیں اور نمبر دو آپ خود دعا کریں اور خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ خدا آپ پر ظاہر کرے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے تو دوسروں سے یہ پوچھنا کہ خدا آپ پر میرے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے خود جانے لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے مقامی پاسبان سے اپنے مستقبل کے لیے کوئی مشورہ ضرور لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو جانتا ہے آپ کی زندگی کے بارے میں جانتا ہے وہ آپ کو بہتر مشورہ دے پائے گا لیکن ڈائریکٹ خدا سے صلاح لینی ہے تو بھی خدا کا خادم خداون سے رہنمائی پا کر چونکہ آپ کو جانتا ہے آپ کی لیاقت کے مطابق آپ کی مدد کر پائے گا دعا کے ذریعہ ہم خدا سے بات کرتے ہیں کلام کے ذریعہ خدا ہم سے بات کرتا ہے یہ دو طرفہ بات ہے ہاں یہ دو طرفہ ہے ہماری طرف سے بھی اور اس سے بھی اور عام طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں بلکہ ایک انڈیا میں بھی ایک کہاوت ہے کہ ایک ہاتھ دوجہ نو تندائیں تے دوجہ ہاتھ دوجہ نو تندائیں ہاں اور بات بھی صحیح ہے ایک طرف سے ہم خدا سے بات کرتے ہیں دوسری طرف خدا ہم سے بات کرتا ہے یہ سچائیاں ہیں خداون کے مقدس کلام کی جن پر ہم غروخوز کر رہے ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعا ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جن لوگوں نے اس ہتھیار کو پہچان لیا کہ کیسے یوز کیا جائے وہ اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے دن میں اور رات کے پہروں میں گھنٹوں گھنٹے خداون کے قدموں میں جھکتے اور اس سے اپنے لیے آواز سنتے ہیں کئی خادم آنکھوں سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص دعا گو شخص ہے اس کی آنکھوں سے ہی پتا چل جاتا ہے اس کے میسیجز سے پتا چل جاتا ہے اس کی بات چیت حلیمی اور فروتنی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ خداون کے قدموں میں ٹھہرا ہے آپ جانتے ہیں کہ عمال کی کتاب میں ایک جگہ پر پترس اور یوہنہ کی بابت لکھا ہے ان کی دلیری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے ارے یہ کون ہے یہ وہی انپڑ جاہل جاہل ماہی گیر نہیں جو ہمارے ہم مچھلیاں پکڑا کرتے تھے وہ لکھا ہے مگر ان کو جب بعد میں معلوم ہوا کہ ارے ان میں یہ دلیری اس لیے آئی کیونکہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یسو کے ساتھ رہنے سے دلیری آ جاتی ہے یسو کے ساتھ رابطے میں رہیں دعا کرتے رہیں کلام پڑھتے رہیں تو یوں ہماری روحانی ترقی ہوگی شاید ہم میسے جو اس وقت اس میسج کو سن رہے ہیں کچھ کو نہ معلوم ہو کہ میں دعا کروں تو صحیح لیکن میں کیسے کروں مجھے پتا نہیں ہے میں کس طرح دعا کروں میں پادری صاحب کی طرح تو دعا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی وہ جو ہمارے الڈر صاحب دعا کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی دعا کرتے ہیں مجھ سے تو ویسی دعا نہیں ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ آج اپنی دعا شروع کریں آپ کی دعا بہترین دعا ہوگی میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں دیکھئے آپ کے الفاظ کو خدا نہیں دیکھتا آپ کی پنجابی اور اردو اور انگریزی کو خدا نہیں دیکھتا خدا آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ ہمارا دل خدا کے حضور کیسا ہے کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آ کر جو ابھی شاید چلنا سیکھا ہے وہ ہمیں آ کر کہتے ہیں پاپا چچی اور ہمیں فوراں پتا چل جاتا ہے وہ روٹی مانگ رہا ہے کبھی کبھی بچے ہم سے آ کر کہتے ہیں پاپا مام اور ہم فوراں سمجھ جاتے ہیں وہ پانی مانگتا ہے اور ہم ان کو دیتے ہیں ماما ان کو دیتی ہے بچے رونا شروع کرتے ہیں فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ کیا کہ چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں تو وہ ہمارے دل پر زیادہ نگاہ کرتا ہے ہمارے الفاظ پر نگاہ نہیں کرتا وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں ایک اور بات جو میں کہتا چلوں جب ہم دعا کی بابت بات کرتے ہیں تو چار پائنٹ عام طور پر میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں وہ بہت ضروری ہے آپ بھی ان چار پائنٹس کو یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ دعا میں جھکیں تو آپ حلیم اور فروتن اور انکسار ہوں اچھا ہوگا کہ زمین پر بیٹھیں ہاتھ اوپر کریں یا نیچے کریں یہ میرا مشورہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے خدا کے کلام میں دعا کا کوئی ایک طریقہ یا پوزیشن نہیں کئی پوزیشنز کئی طریقے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ اگر زمین پر بیٹھ کر گٹنوں کے بل سجدے میں دعا کریں تو یہ اور زیادہ انکساری ہوگی یہ پوزیشن کی بات کرتا ہوں لیکن دعا میں جو پہلا پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خدا کی تعریف کریں اے خدا تو عظیم ہے تو بزرگ ہے تو نے زمین اور آسمان کو بنایا تو تمجید کے لائق ہے اور اس کی مزید جو تعریف میں باتیں ہیں آپ جتنی کہہ سکتے ہیں کہیں ایک دو منٹ کے لیے پھر اس کے بعد آپ شکر گزاری کریں ماضی میں جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے جو کچھ اس نے بکشا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کر دیں یاد کریں کہ اس نے مجھ پر کتنے کتنے احسان کیے ہیں نمبر ایک خدا کی تعریف کریں کیونکہ وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے ویسے ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کچھ نہ دے لیکن پھر بھی وہ دے یا نہ دے پھر بھی وہ تعریف کے لائق ہے امین نمبر ٹو آپ شکر گزاری کریں خدا کے حضور اس کی تمجید کریں جو کچھ بازی نے اس میں آپ کو بکشا ہے امین خدا ون تیرا شکر ہو زندگی کے لیے اِن میسیجز کے لیے جو ہم سنتے ہیں میڈیا کے لیے تیرا شکر ہو زندگی کے لیے نجات گناہوں کی معافی فیملی کاروبار صحت تندرستی بیشمار باتیں ہیں جن کے لیے آپ خدا کے حضور شکر گزاری کر سکتے ہیں امین اے نمبر تین آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر جو اپنی اپنے گھرانے کی اپنے دوستوں کی اپنے پروسیوں کی اپنے ریلیٹیوز کی اپنے شہر اور ملک کی اپنے علاقے کی جو کلیسیا کی جو نیڈز ہیں ان کو خداون کے سامنے رکھیں خداون ہمیں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ آگے بڑھا ہمارے گھر پر تیری برکت ہو لانتیں دور ہو جائیں بیماریاں دور ہو جائیں کاروبار روپے پیسے پر برکت ہو وغیرہ وغیرہ اور چوتھی بات جب آپ دعا کریں تو انڈ پر اختتام جب کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں یہ سب کچھ خداون یسو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں یہ سب کچھ خداون یسو مسیح کے نام سے تیرے حضور پیش کرتا ہوں یہ وہ چار پانٹس ہیں جن میں آپ دعا کر سکتے ہیں اور آپ کی بہترین دعا ہو سکتی ہے بہت سارے یہاں پر تجربات میں بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا جون جون آگے بڑھیں گے ہم اور زیادہ سٹیڈیز میں گہرے میں اترتے چلے جائیں گے اور میں آپ کو مزید تجربات کی بابط بتاتا چلا جاؤں گا سمجھیں سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ